اسلام علیکم ویورز ویورز امیر ہے آپ سب دوست خیر و فیاسی ہوں گے تو ویورز آج میں آپ کے لیے ایک نیا اوورویوز جو ہے وہ آپ کے لیے لے کر آ رہا ہوں جو کہ ال ڈی ای سیٹی بلاک سی کا ہے ال ڈی ای سیٹی میں کیونکہ ابھی ایک بار پھر دوبارہ سے جو تھا وہ ایکٹیویڈیز جو ہیں وہ سٹارٹ ہوئی ہیں تو وہ ایکٹیویڈیز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہیں اس سے پہلے بھی آپ کو ایک ویڈیو دے چکا ہوں اور آج میں سی بلاک کی جو ہے ایکٹیویڈیز کے لیے ایک آپ کو اوورویو دینے والا ہوں جو کہ ڈراؤن اوورویو ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی وہ دوست جو میرے چینل کے اوپر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی آنے والی انفارمیٹر ویڈیو جو ہے وہ بھی آپ کو بروقت ملتی رہیں اور ہم آگے اس کی پرائز کا نرسز بھی کریں گے تو امید ہے آپ دوست میرے ساتھ ہیں چلتے ہیں ہم اپنے ڈراؤن ویو کی طرف جی تو ایورز ہم ڈراؤن ویو کے لیے ہم آ رہے ہیں ہم چناب روڈ سے اپنا جو ویزٹ ہے وہ سٹارٹ کریں گے اور یہاں سے ہو کے پھر سٹیڈیم کی طرف جائیں گے پھر واپس چناب روڈ پر یہ آ کر ہم اس کو اپنے ڈراؤن کو ویوز کو جو ہے وہ ختم کریں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا چناب روڈ ہے یہ جو آپ کو مٹی نظر آ رہی تھی کیونکہ ابھی کارپیٹ یہاں سے نہیں ہوا آگے سارا کارپیٹ ہے اور اس کے علاوہ یہ ابھی یہ آپ کو اس کی دوسری سیڈ جو ہے یہ جو کنال ہے اس کی لیفٹ سیڈ جو ہے وہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں یہ سارا اس کے آگے پھر جو اقبال سیکٹر وہ سٹارٹ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ یہ جو ایریا ہے یہ سارا سی بلاک کا ایریا ہے اور یہ بیچ میں ڈور روڈ ہے کنال چل رہی ہے بیچ میں کنال ہے اور اس کے دونوں سائیڈوں کے اوپر روڈ جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں تو یہ یہی ٹریفک جو ہے یہ ابھی چل رہی ہے یہاں پہ یہ لائنر کنال روڈ ہے اور یہ فروزپور روڈ سے سٹارٹ ہو کے ہلوکی کی طرف جو ہے وہ یہ رستہ جو ہے وہ جا رہا ہے اور اسی طرح ہلوکی سے ہم فروزپور روڈ کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں تو یہ آپ جو پٹیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ساری دس مرلے کی پٹیاں ہیں جو کہ اس میں نمبرینگ جو پلاتوں کی ہے وہ تین سو والی نمبرینگ ہے تین سو دس تین سو نو اور اس طرح ٹو نائنٹی ایٹ والا کارنر جو ہے اس کا مل رہا ہے یہاں پہ اس کے آگے ٹو نائنٹی فائیو سے ٹو ایٹی فور تک کا جو کمرشل ہے کمرشل سوری ریزیڈنشل دس مرلہ جو ہے وہ یہاں پر ملے گا پھر اس کے بعد یہ آگے آپ کو سٹیڈیم آپ کو نظر آ رہا ہے سٹیڈیم کی جو سرونڈنگ ہے اس کی سرونڈنگ میں سارے دس مرلہ کے پلات ہے اور یہاں سے ہم ابھی آگے جائیں گے یہ سارے دس مرلہ کے پلات ہے یہاں پر جتنے بھی سٹیڈیم کے پیچھے جو بلاکس ہے یہ جو دونوں پٹی ہیں یہ ساری جو ہے یہ کمرشل پٹی ہیں سوری یہ ریزیڈنشل ہے دس مرلہ کا اور اس کے آگے پھر یہ آپ سٹیڈیم دیکھ رہے ہیں یہ سٹیڈیم کی بیلڈنگ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے یہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں یہاں پر ٹاور لگے ہوئے ہیں اس کے لائٹ ٹاور جو ہیں تو یہاں پر نائٹ میں بھی جو میچز ہیں وہ ہوتے ہیں اور یہ ویورز یہاں پر دیکھیں سٹیڈیم کی دیوار کے باہر یہ جو ہے یہ سارا پارک ہے رہی ہے اس کا ہے اور یہ اس کا پارک کا جو ایریا ہے وہ اس کے اوپر جو ہے ابھی آپ مشینری آپ کو کام کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یہ والی جو مشینری ہے یہ ابھی یہاں پر اس کو روڈ لیول کر رہی ہے جو ایریا ہے اس کو لیول کر رہی ہے تاکہ یہاں پر جو پودے وغیرہ لگنے ہیں اور اس کی گرینری جو ہے گاس وغیرہ جو اس کو لگنی ہے بیلٹ جو اس کی بنانی ہے اس کے لئے یہ سارا کام جو ہے ایکٹیویٹیز جو ہے وہ آپ اپنے سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی لیفٹ سائیڈ آگی ہے سٹیڈیم کی اور اس کے آگے پھر ایک پٹی آپ کو ملے گی جو کمرشل ہے جس میں پچیس نمبر تک اور اٹھتیس نمبر سے لے کے چھبیس نمبر تک یہ دو پٹییں ہیں جو کمرشل ہیں اور اس کے بعد آپ کو جو وارٹر ٹرینک ہے یہ والا اس کا پارک ہے اور اس کے آگے اگر ہم جائیں گے یہ آپ کو جو ایک بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ سارا اس کا جو ہے کمرشل ہے اور اس کے اور مزید آگے جائیں گے تو وہاں پر آپ کو کیونکہ اس کے اندر جو ہے پبلک بلڈنگ بھی مجود ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آگے ہم جائیں گے یہ ساری دس مرلے ہے اور اس کے آگے جو وہ آپ کو ملیں گی یہ دو پٹییں چھوڑ کے یہ والی ایک کراس آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی سارا دس مرلے ہے اور اس کے آگے جو آپ کو وہ کٹنگ نظر آ رہی ہے وہ ساری جو ہے وہ پانچ مرلے کی کٹنگ ہے تو یہاں پر جو پانچ مرلے کی پرائز کی بات کریں تو پانچ مرلہ جو ہے وہ یہاں پر فورٹی لیک سے لے کے فورٹی سیمن لیک تک جو ہے وہ یہاں پر پانچ مرلے کا پلارٹ آویلیبل ہو جاتا ہے اور اسی طرح دس مرلے کے جو پلارٹ ہے وہ یہاں پر سکسٹی فائیو سے لے کے سیکسٹی سیونٹی تک جو ہے یہاں پر پلارٹ جو ہے وہ دس مرلے کا بھی اویلیبل ہو جاتا ہے یہ والا جو ایریا ہے چراب روڑ سے لے کے تھوڑا سا یہ والا جو ایریا بیچ میں پانچ مرلے کا اس میں ابھی تک ڈولمنٹ نہیں ہوئی کیونکہ یہ ابھی ایریا جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئر نہیں ہوا کوئر نہیں کر سکے اور کیونکہ یہاں پر اس لیے ڈولمنٹ نہیں ہوئی باقی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والی پٹی بھی دس مرلے کیا اور اس کے آگے پھر یہ جو مشینری کام کر رہی ہے یہ بھی روڑ کی جو سائیڈی ہیں اس کو لیول کر رہی ہے تاکہ اس کی خوبصورتی کے لیے یہ گرین بیلٹ بنانے کے لیے تاکہ اس کی تیاری ہے اور اس کے بعد پھر اس میں الیکٹرسٹی کا کام ہونا اس کے بعد پھر یہ پوزیشن کی طرف جانا ہے اور یہ جو میری رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو مشینری کے بعد جو نظر آ رہا ہے یہ سارا ایک کنال کی پٹی ہے اور اس کے پھر دوسری سائیڈ میں جو چناب روڑ کی فیسنگ ہے وہاں پر اس کے دو کنال کے پلارز جو ہیں وہ یہاں پہ اویلیبل ہیں تو وہ دو جو یہاں پر انویسمنٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں لڈی ای سیٹی میں تو وہ سی بلا کے اندر اپنی انویسمنٹ کر سکتے ہیں بہت اچھی انویسمنٹ ہے یہاں پہ اور یہ ٹائم ہے بیسٹ ٹائم ہے انویسمنٹ کرنے کا کیونکہ آگے جب پوزیشن آئے گی تو یہاں پر پلار جو ہے وہ آپ کی رینج سے آؤٹ ہو جائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آج کا ویزر جو ہے وہ آپ کو پسند آئے ہوگا وہ دوست جن کو آج کا ویزر پسند آئے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا مت بولیے اور ہم ملیں گے آپ کو انشاءاللہ نیسٹس ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تو تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نکے باہن